بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے فرماتنے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتشار فرمایا من طرع حرفا من خطاب اللہ فلہو بہی حسن کہ جس شخص نے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید میں سے ایک حرف پڑھا ایک حرف کی تلاوت کی ایک حرف کی قرآن کی تو اللہ پاک اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں کتنی نیکی عطا فرماتے ہیں ایک نیکی عطا فرماتے ہیں آگے فرمایا اس ایک نیکی کی وقت ویلیو اہمیت یا اس کی قیمت ایک ہی نہیں ہے بلکہ دس کے برابر ہے کتنے کے برابر ہے دس کے برابر ہے یعنی نیکی اللہ پاک ایک عطا فرماتے ہیں لیکن وہ ایک نیکی بھی دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے اتنی بڑی فضیلت ہے قرآن پاک بڑھنے کی کہ ہر حرف پر کتنی نیکی ملتی ہیں ایک لیکن ایک کے مقابلے کے ان اللہ پاک کتنی عطا فرماتے ہیں دس نیکی عطا فرماتے ہیں آپ اس کو مثال سے سمجھیں نیکی ایک ہی ہوتی ہے لیکن ملتی دس ہیں مثال کے طور پر جو آوٹ آف کنٹری ممالک ہیں دوہ قطر ہے اب وہاں ایک ریال ہے اس کی قیمت پاکستان کے اندر اٹھائیس روپے ہے وہاں کا گویا کہ ایک روپیہ ہے وہاں کا ایک پیسہ ہے ایک روپیہ ایک کرنسی ہے وہاں کی ایک ریال لیکن جب ہم اسی کو پاکستان کی کرنسی میں چینج کرواتے ہیں تو ایک کے مقابلے میں ہمیں ملتے ہیں اٹھائیس کتنے ملتے ہیں اٹھائیس تو وہاں کا کتنا ہے ایک یہاں کا کتنا ہے اٹھائیس اسی طور پر قرآن پاک جب آدمی پڑھتا ہے نیکی اسے ایک ملتی ہے لیکن جب ہم اسی ایک نیکی کو قرآن پاک کی مارکیٹ کے اندر لے کر آتے ہیں اور یہاں سے گویا کہ نیکی چینج کرواتے ہیں ہم ایک نیکی لے کر آتے ہیں کہ یہ ہم نے نیکی کی ہے یعنی قرآن پاک کا ایک حرف پڑا ہے تو قرآن پاک کی مارکیٹ میں جب لے کر آتے ہیں تو پھر ہمیں اس ایک کے بگلے میں دس نیکیاں ملتی ہیں جس طرح ایک ریال کے بگلے میں ہمیں کتنے ملتے ہیں اٹھائیس روپے اسی طرح قرآن پاک پڑھنے پر اللہ پاک جو نیکی عطا فرماتے ہیں جب ہم اس نیکی کو قرآن پاک کی مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں دس نیکیاں عطا فرماتے ہیں اتنا بڑا اس کا سواب ہے جس طرح رمضان ہے رمضان کے مہینے میں ہم عام دنوں میں نماز پڑھیں فرض نماز فجر ہے زور ہے اسر ہے مغرب اشاہ تو ایک نماز کا سواب لیکن رمضان میں پڑھیں تو ستر نمازوں کا سواب آتا نا کہ ایک فرض کا اللہ پاک ایک فرض کے بدلے میں ستر فرضوں کا سواب عطا فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں ایک نفل کا سواب فرض کے برابر تو ہے وہ نفل عام دن میں پڑھا تو بھی نفل ہے رمضان میں پڑھا تو بھی نفل ہے لیکن عام دن میں پڑھا تو ایک سواب اس کا جو بھی نفل کا سواب ہے لیکن جب ہم رمضان میں پڑھتے ہیں تو پھر نفل کا ثواب نہیں جاتا بلکہ وہ آگے بڑھ کر فرض کا ثواب بن جاتا ہے گوئی ایک اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی طور پر آمدنوں میں نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کا جو اپنا ہی سواب اطاف فرماتے ہیں وہ آمدنوں کے اعتبار سے لیکن اب وہی نماز ہم رمضان میں پڑھتے ہیں تو کتنی نمازوں کا ثواب ستر نمازوں کا ثواب ہے ٹھیک ہے نماز ایک ہی پڑھ نہیں ہے کہ رمضان میں ہم ستر فجر نمازیں پڑھتے ہیں ایک ہی پڑھتے ہیں لیکن ایک فجر کا ثواب ستر فجروں کے برابر ہے تو اسی طور پر گویا کہ یہ قرآن پاک کی مارکیٹ ہے اور وہ رمضان مبارک کی مارکیٹ ہے تو ہر مارکیٹ کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے اگر ہم رمضان کی مارکیٹ میں اپنی ایک فجر کی نماز پیش کریں گے تو ایک نماز کے بدلے میں ستر کا ثواب ملے گا اسی طور پر قرآن پاک کی مارکیٹ کے اندر جب ہم ایک نیکی پیش کریں گے تو اللہ پاک ہمیں دس نیکیوں کے برابر ثوابتہ فرمائیں گے یہ تو تھا حدیث پاک کا ایک حصہ آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا اقول میں یہ نہیں کہتا الف لا مم حرف کہ الف لا مم ایک حرف ہے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں فرمایا کہ الف حرف علیف ایک حرف ہے و لا مم حرف علام دو حرف ہے دوسرا حرف ہے و مم حرف اور مم تیسرا حرف ہے گویا ہے کہ حضور علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم علیف لام مم پڑھو گے تو اس کے اوپر آپ کو دس نیکیاں نہیں بلکہ تیس نیکیاں ملیں گی اس لئے کہ اس میں حرف کتنے ہیں تین تو ایک حرف پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں تو دو پر بیس اور تین پر تیس نیکیاں ملیں گی تو گویا ہے کہ اگر ہم قرآن پاک میں علیف لام مم پڑھیں گے تو اللہ پاک ہمیں دس نہیں ایک نہیں بلکہ تیس نیکیاں تا فرمائیں گے اب کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جو ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہر ہر حرف کے اندر اللہ پاک اس کو اس کے عوض کے اندر اس کے بدلے کے اندر اس کے عجر کے اندر دس دس نیکیاں دیے جا رہا ہے اور ہمارے عمال میں لکھی جا رہی ہیں جتنے ہم نے حرف پڑھے ہیں قرآن پاک کے تو اس لیے قرآن پاک پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے چار اوصاف بیان کیے ہیں یا چار ذمہ داریاں بیان کی ہیں نبوت کے حوالے سے چوتھے بارے کے اندر تو اللہ پاک نے اس مہاں پر ذکر دیا یتنو آلیہیم کہ اے مابب تیرائے کہ یہ بھی کام ہے تیرے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے صحابہ کے سامنے یا لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت یہ الگ سے سواب ہے اس کو سمجھنا اس میں سے مسائل لخص کرنا اس میں سے رسول خاصل کرنا یہ الگ سے سواب ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس کو پر بھی اللہ پاک سواب عطا فرماتے ہیں تو یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کتاب کے ایک ایک حرف کے بدلے میں نیکییں ملتی ہیں ورنہ اور کسی کتاب کے سواب ملتے ہیں مثال کے طور پر آپ دین کی دین قیل حاصل کرنے کے لیے یا دین لوگوں کو سکھانے کے لیے کچھ سیکھتے ہیں حصول سیکھتے ہیں منطق سیکھتے ہیں فلسفہ سیکھتے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں اس کے پر آپ کو سواب ملتا ہے لیکن جس طور پر احتمام کے ساتھ اور کیٹاگوریکلی اور بلکل جو ہے پرفیکٹ طور پر اور اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی زبان سے متعین کر کے کہا ہے ایسا کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہا تو اس لیے قرآن پاک کو زوگ سے شوک سے اس کی تلاوت کرنی چاہیے پڑھنا چاہیے بلکہ قرآن پاک کے ساتھ انسان کی دوست ہی ہونی چاہیے تو جب دوست ہوتے نا تو تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں مزہ آتا ہے ان کو تعلق ہوتا ہے ان کا نسبت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے آپس کے دن اسی طور پر میری اور آپ کی قرآن پاک سے دوست ہی ہونی چاہیے اس حد تک کہ ہم قرآن پاک اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ ہماری زندگی کا جزوے لازم بن جائے قرآن پاک کو پڑھے بغیر ہمیں شکون حاصل نہ ہو اس طور پر ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہے اور نیکیوں کو سمیٹنا ہے اور اللہ رب العالمین کی بارکار کے اندر قیامت کے روز سرخ روئی کو حاصل کرنا ہے اللہ پاک ذات مجر آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا حضر ہمیں عطا فرمائے